ہمارے دومل پولیس ٹیشن میں اور دیگر پولیس ٹیشن کے باہر اور لاک اپ کے اندر بھی کیمریز موجود ہیں اسنا جیل کے اندر بھی ایک سو پچاس کے قریب کیمریز موجود ہیں سب سے پہلے میں شروع کروں گا اس طریقے سے کہ یہ کتنی ہزار گرفتاریاں ہو چکی ہیں یا کتنے سو عورتوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے اور مختلف جو پوسٹ ہیں وہاں سے شروع کروں گا میں یہ ہے کیونکہ ہمارے پاس کمپیٹر کے بھی ہم دکھا سکتے ہیں اور آپ کو دیں گے یہ ایک پوسٹ ہے جو کہ عورتوں پر ظلم کے سلسلے میں دی گئی ہے اور اور انہوں سے大وان پاکستانیوں اور ایک دکٹروں ہم آپ یہ بھی بتائیں گے اور انہیں کچھ بھی 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 دائموے اولاد کیپرہ دارے میں ایک کچھ بھی 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 تکا رہے ہیں یہ آپ کو شاید یاد آ جائے یہ ایک خاتون تھیں جو کہ چرکس دواقیہ سے آئیں تھی کچھ سال کہلے وہ ہیروین کے مقدمے یا نشیات کے مقدمے میں گفتار ہی جیوڈیشل ہی یہ آپ اپنے پوشٹ پر دیکھ سکتے ہیں ہاں میں سوشل میڈیا کے انفلوینسر سے کہوں گا کہ اگر آپ کو پوشٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو پنجابی نے اس کو تھوکا چاہتنا کہتے ہیں ویسے اس کے بعد یہ ایک اور میسج ہے کہ پولیس کر رہی ہے یہ بھی آپ جا کر لیجئے دو ہزار اکیس کی یہ میسج ہے یہ ہے جس اگین اس کے ہوا پولیس مختلف دور میں ایکشن لے چکی ہے جس اگین یہ آپ کو ہم کافیز دے دیں کہ ٹو تھوزن ٹوئنٹی ون ہے یہ ایک تمام ٹویس پر ایک اچھا کر کے بتایا گیا ہے کہ پولیس نے کہا ہے کہ ہم آؤ ان کی عورتوں کے ساتھ یہ زیادتی کریں خدا نہ خواستہ وہ زیادتی کریں یہ نیچے ایک تمام نیچے ایک تمام پوشٹ ہے جو میں نے پہلے دکھا چکے ہیں آپ کو ٹو تھوزن ٹوئنٹی ون ہے ایک خاتون کے بارے میں کہا گیا جنہوں نے بہت گندی غلیز گالیاں نکالی لیڈی پولیس ہماری بہت اچھی ایس پی بیوان موجود تھی بہت اچھی ایس پی بیوان موجود تھی اور ان کو غیر گفتار کرنے کے لیے گئے کہا گیا کہ یہ معذور ہے ان کے پر بہت بہت ظلم ہوا ہے ان کو کھینچا گیا ہے غالبین کا نام کدسیہ تھا اس کے بعد وہ خود چل کے گئی ہے وہاں پہ اور یہ پورٹرے یہ کیا گیا جیسے کہ ہم نے کسی خاتون ان کو جو کہ معذور تھی کھینچا گیا ہے اور اس سے پہلے جو خواتین کے ساتھ میں زیادتی کر چکی ہے آہ جو انہیں نے آہ بدمزگی کی وہاں پہ اور ان مردوں نے ہماری لیڈی پولیس آفیس بدمزگی کی وہ بھی ہمارے پاس ریکرڈ ہے اور وہ ان لوگوں نے خود ٹک ٹاپ پہ چلایا ہماری لیڈی آفیس ایس پی ساتھ زیادتی کی اس کے بعد یہ چور ہے کہ خاتون کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے یہ بھی کچھ سال پرانی ہے اور اس وقت کے آئی جین اس کا ایکشن لے کے اس بندے کو جیل میں بھیجوا دیا یا کماری کمپیوٹر سکرینز کو پر بھی چاہد ہوئی ہے اس وقت کی بے تہاشا تھا جس میں کوئی ایس ای جی کے کمانڈوز گادمنٹ کو ایکسسائز کر رہے ہیں وہ اکسسائز آگیا کہ الیٹ سنٹر میں ان کو مارا جا رہا ہے یا ان کو سی ٹی ڈی سنٹر میں مارا جا رہا ہے خدارہ پاکستان کے اندر پاکستانی شہری اور پاکستان سے باہر خدارہ اپنی ریاست اور اپنے داروں پر اعتماد کیجئے یقین کیجئے کہ ہم اسی ملک کے شہری ہیں یہاں پہ لیڈی پلیس آفیسرز کے علاوہ کسی نے کسی کو انٹیرگیٹ نہیں کیا اب آئیے دیکھتے ہیں کہ انتی گفتاری کیوں کیوں مل میں لائی گئیں بہت سارے لوگوں نے موقع پر گفتاری ہوئی بہت ساروں کی سیٹھ سٹیٹیز کے کیمرہ جو ایڈمیزیبل ایویڈنس ہے جس کو قابل ادخال شہادت کہا جاتا ہے اس کے ذریعے ناظرہ کے ریکار سے ان کو شناخت کیا گیا تیسے نمبر پر لوگوں نے بڑے فخر کے ساتھ بڑے فخر کے ساتھ آرمی کے انسٹالیشن پر حملے کر کے خود اپنے فیس بک پہ اپنے ٹویٹرز پہ اور اپنے ڈیگر انسٹانس پر تصادیر لگائیں ان کو بھی شناخت کریا گیا ناظرہ کے ریکار کے ذریعے ہم نے جس کی حصے ساتھ بھیوں کے ساتھ ہمارے تھوڑے سے ایشیوز بنے کہ ان کے بھی کئی نام آ رہے تھے جو کہ ہماری ہم نے اس کو دیکھتے ہیں جو ہمارے موبائل فون کی ہوتی ہے جیو فینسنگ اس کے اوپر جن کے نمبر آئے اور اس کے بعد ان کو ہم نے ویریفائی کیا اور ان کی بہا سے ذریعہ میں پتا چلا جو بندے دفتار ہوئے ان کی انٹرگیشن ریپورٹس کے ذریعے ہمیں پتا چلا اور سب سے زیادہ بڑھ کر ویٹس ایپ گروپس کے اوپر ان کی اپنے ویٹس ایپ کے اوپر گروپ تھے جس کے اوپر ان نے بتایا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو جب وہ اشخاص گفتار ہوئے کچھ لوگوں نے تو اپنے فون ٹوڑ دیئے لیکن جو ہمارے پاس فون آویریبل ہے جو کہ بیسیو کے دادار میں ہیں ان ویٹس ایپ گروپس کے اوپر ہم سب کو بتا رہو کیسے کام کرتے ہیں ان تمام لوگ کے نمبرز ہیں ان تمام لوگ کے جو انسٹرکشنز دی گئی ہیں وہ ہیں اس سازش کے پیچھے کون ہے یہ آج کی پریس کانفرنس میں کہنڈی اگر آپ سوال پوچھنا چاہے تو میں اس کا پہلے آپ کو جواب دے دوں اس کی پوری ایک 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 شخص کی چین میں خود آکے آپ کے سامنے میڈیا پر رکھوں گا ایک ایک سوال کا جواب دوں گا آج کی پریس کانفرنس کا فوکس ہیمن ہے اور خواتین کے ساتھ جو ہمیں اللج کیا جا رہا ہے وہ زیادتی ہے اب میں ذرخواست کروں گا ایس ایس پی صاحبہ سے کہ وہ بتائیں کہ ٹوٹل کتنی خواتین گرفتار ہو چکی ہیں اور وہ آپ کو جو فگرز بتائیں گے وہی تک جیل والوں کے فگرز ہوں گے ان کا ایک ایک کا نام ان کا جیوڈیشل سٹیٹس یا ان کے پاس ان کے لیگل ریس اویلیبل ہے وہ ہیں آج ایک انتہائی انفرشنیر کس میں پورش کیا ہے کہ خواتین جو جیلوں سے نکل رہی ہیں ان کو ان کے ساتھ کے جسم کے خدا نہ خواستہ کو کٹ اس کے نشانات تھے یا کٹنے کے نشانات تھے لائے تھے ان لوگوں کے پر جو جھوڑ بولتے ہیں اور ان کے اوپر ان کو شرم کمی کیا ہی اپنے ملک کے داروں کے بارے میں جھوڑ بولیں جیل کے اندر لیڈی گینیکولوجس موجود ہے لیڈی سائیکولوجس موجود ہے لیڈی ڈاکٹر موجود ہے ایک سو پچاس کیمرے لگے ہوئے ہیں عورتوں کے پورشنٹ الگ ہے ہماری ایس ایس پی اور ڈی سی صاحبان لیڈیز ہیں وہ ان سے مل کے رائی ہیں ان خواتین سے ہاں اگر وہاں پہ ان کو ائر کنڈیشن انوائرمنٹ نہیں دی جا سکتی تو یہ ایک الہیدہ بات ہے جہاں تک تعلق اس بات کا ہے جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ کسی ایک عورت کے ساتھ کسی ایک خاتون کے ساتھ اگر یہاں پر ذاتی کی گئی ہوگی تم اس کے جواب دے ہوں گے جھوٹ کا سہارا آپ کب تک لیں گے اپنی ٹویٹس آپ کب تک دیلیٹ کرتے رہیں گے پنجابی میں جو دوبارہ کہتا ہوں اپنا تھوکہ آپ کب چک چاہتے رہیں گے فٹ ان ماؤو سیٹویشن آپ کب تک کرتے رہیں گے I am going to address the foreigners as well all those people who are living in Pakistan and who understand English I am going to address them as well the state is responsible the country knows what to do we are going to protect our institutions and installations but we are not going to let go of the human rights and we are going to follow whatever is written in the UN declaration of human rights as well now I am going to talk to the Pakistanis who are abroad especially the doctors kindly have a dialogue with us we are ready to answer all your questions starting from the zillah zillah shah case to the ninth of ninth events and if you think that it was police or some other department or some agency which attacks its own installations then kindly sir you need to recheck your views and you need to recheck your facts and we are ready to answer those now I give the mic to lady ssb and after that ہمارے جیل خانہ جات کے آئی جی صاحب آپ کو بتائیں گے اس کے بعد جو سوال آپ نے اس ٹاپک کے مطلقہ پوچھنا ہے یا نو مہی کے اندر اس وقت پولیس کہاں تھی پوچھنا ہے ہم اس کا جواب آپ کو دیں گے موسیقی موسیقی